ہائے میرے بھائیو میرے عزیزو آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں جا رہے ہو خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے ایسی تواہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے سمندر کہتا ہے یا لا اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیارہ گیارہ کلومیٹر گیارہ ہے فلپائن کے پاس بحر القاہل کی گہرائی گیارہ گیارہ کلومیٹر ہے وہ کہتا ہے یا لا اجازت دے ہم چڑھ جائیں پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی ہے یا لا اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر تھسا دوں فرشت اللہ سے کہتا ہے یا لا اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے تھے پکڑ لو مار دو جب ماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ تک سے بے جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا عالم بیعبدی منکو چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے انکان عبدکم فشانکم بہی تمہارا ہے تو پکڑ لو اڑا دو مار دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو وینکان عبدی اگر میرا ہے فمنی و علیہ عبد میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے میرا منی و علیہ منی و علیہ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لئے یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے فرما بردار ہیں جو بڑے علامہ ہیں فہام ہیں متخی ہیں جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندو اے میرے بندو اور کون سے بندو تقوی والے علم والے تولیغ والے جہاد والے نہیں اللہ دین اصرفو علا انفسیں جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو کٹیش کے بطا میں مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی اب میری توبہ کا کیا فائدہ تولگر اللہ تکنتو من رحمت اللہ نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ سارے معاف کروں گے تم آو تو سی آنے والو تو من تقرب علیہ تلکیتو من بریت تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گا تمہیں کسی پہ ناراض ہو تمہیں منانے کے لئے آئے تم اس کا استقبال کرو کہ چاہیے تنے بڑے علاموں اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرہ سانپ کی طرح ابرے گا کہ آپ آگئے وہ معافی مانگنے اس نے تمہیں میری بیج سے کی اس نہ تمہیں میجے ضلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرا اللہ کہہ کر رہا ہے کبھی سوچ ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کہ استقبال کے لئے انتظار کر رہا ہو کبھی سوچ ہے غلام دروائین مرہوم تم یہ چندوں کا وزیر اعلیٰ بھی بنا ایک آدمی نراض ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بچا کے بیٹھا فجر کی ازان تک بیٹھا رہا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری زندگی اس کا وفادار رہا چند ووٹ لینے کے لئے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں مزرواتا تم سے ناک نہیں رگڑواتا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں اپنے خون میں اپنے جگر میں اپنے دل میں یہی سارا علم ہے باقی سف وزولیات ہیں فعلمنہو لا الہ الا اللہ سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمانم بدرزم قدانم مشکلات لا الہ الا رہ من تقرب علیہ جو مجھے منانے آتا ہے تلقیتو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا کر جو انتم الفقراء واللہ الہوالغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانو لا اتقا قلب رجل واحدا ما زاد فی ملکی شیعہ ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم و جنکم وحیکم ومیتکم وردبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانسکم کانو على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقصا ما نقصا ذالک فی ملکی شیعہ لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی تمہاری تم نہ میرے نقصان کے قابل ہونا میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوے والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشائی میں سرے کے برابر کم ہی نہیں ہوتی